مدینہ دل اولیاء ملتان سر فرس ہے اس کی کرامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سکندر اعظم کی آخری مہم ملتان پر حملہ تھا یعنی تاریخ دانوں کا اندازہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ ملتان شہر پانچ ہزار سال پرانا ہے ملتان شہر جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور شہر ملتان کی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا انفو اسی طرح کی معلومتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دنیا انفو کو سبسکرائب کر لیجئے ملتان پاکستان کی شبہ ساتھیں گے ملتان پاکستان کی سوائے پر حملہ تھے بنجاب کا ایک اہم شہر ہے یہ شہر درائے جناب کی کنارے پر واقع ہے عبادی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو ملتان پاکستان کا پانچوں بڑا شہر ہے یہ زلہ ملتان اور تحصیل ملتان کا صدر مقام بھی ہے ملتان شہر کا نام ملتان انہ سے پہلے بھی اس کے بہت سے نام تھے کہا جاتا ہے کہ ملتان کا نام سن سکرت لفظ سے نکالا گیا تھا ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر عباد ہوئی اور سن سکرت زبان میں عباد ہونے کو استحان کہتے ہیں یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ملتان ملتان اور اب ملتان کہلاتا ہے ملتان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں سرائکی پنجابی اور اردو کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے 1958 کی ملتان شماری کے مطابق 48 فیصل لوگ سرائکی 32 فیصل لوگ پنجابی اور 23 فیصل لوگ اردو بولتے ہیں اور باقی دو فیصل لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں ملتان کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے ملتان کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے کیونکہ اب تک بہت سے شہر آباد ہوئے مگر کسی نہ کسی وجہ سے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا مگر ملتان تب بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے ملتان کو بھی بہت سے دشمنوں اور حملہ آواروں نے اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی نکام کوشش کی مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس و وقار کے ساتھ صحیح سلامت ہے ملتان کی تاریخ بھی قلعہ ملتان کو بہت اہمیت حاصل ہے قلعہ ملتان کتنا پرانا ہے اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود تقریباً پانچ سو سال پرانا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی پرانا ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ حملہ آواروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اس سے فتح کرنے کے بعد خون بلوٹ بار ہوتی لئی مگر اس سے بخال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکتی بارہ سو قبل مسیح دارانی سے تباہ کیا دیسو پچیس قبل مسیح سکندرِ آزم نے سپر چڑھائی کی اور پھر عربِ افغان، سکھ اور انگریز حملہ آواروں نے قلعہ ملتان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہ چھونے اس شہر کو اولی اکرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ اولیاء اور صوفیہ کے مزارات بھی ہیں ان مشہور مزارات میں حضرت سیدنا یوسف شاہ کردیزی کا مزار سر پرست ہے آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث تحیلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ ویسال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے اور ابھی تک وہ نشان پاکی ہیں جہاں سے آپ کا ہاتھ مبارک قبر سے بہر آتا تھا دیگر مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بہاول حق حضرت بہاول دین سکریہ ملتانی حضرت شاہ رکن عالم حضرت موسیٰ پاک شہید حضرت بابا پیران غیب اور بہت سے اولیاء اکرام کے مزارات یہاں مجود ہیں ملتان کے قدیم دروازوں میں پاک کیٹ سب سے زیادہ مشہور ہے اس کا نام پاک کیٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے تین سو فٹ اندر کی طرف ایک بزرگ شیخ سید ابو الحساب موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے جو سید حامد بخش گلانے کے بیٹے تھے اس کے علاوہ دیگر دروازوں میں حرم دروازہ، بھوڑ دروازہ، دلی دروازہ، دولت دروازہ اور لہاری دروازہ بھی شامل ہیں موسیقی شہر ملتان میں بہت سارے مشہور مقامات ہیں لیکن ان میں جو سرے فرست ہیں وہ گھنٹا گر، عزیز ہوتل، سرچ میانی، لنگڑیال، پیران غائب، شہر اکن عالم کلونی، ملتان کینٹ، واپٹا ٹاؤن، خات فیکٹریز، بستی ملوک اور مزفرہ آباد ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مقامات ہیں موسیقی دوستوں اب بات کرتے ہیں ملتان شہر کی مشہور سغات کے بارے میں ملتان کو عاموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ملتان عاموں کی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہاں پر ہر قسم کا عام پایا جاتا ہے جن میں چونسا، دوسہری اور لنگڑا قابل مشہور ہیں اور دنیا بھر میں یہ برامت کی جاتے ہیں اس کے علاوہ حافظ کا ملتانی سون ہلوہ، ریواری کی مٹھائی، دلمیز کے پیڑے، ہرنگیٹ کی کیر، لاکھوٹی کینٹ کا دور لالکھوٹی کینٹ کی چھاپ، نواب گھٹل کا اتنے مکین، ڈال موم، گولی والی بوتل یہاں کی مشہور سغات ہیں دوستو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں بلکہ ایک تحزیب اور سلطنت بھی ہے ملتان کی وسط اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشد کرتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ ملتان کی ساتھ ضرور شیئر کیجئے